حاجرہ بیٹے کو تیار کر دو اپنے دوست کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں بیٹے کو تیار کر دیا بال کار دیے کہا ساتھ میں چھری بھی رک دو رسی بھی رک دو بی بی نے رک دی چلتے چلے جا رہے اب شیطان ورغلانے کے لیے آگئے اور کہنے لگا او بی بی حاجرہ اللہ نے اکلوتا تمہارا بیٹا تمہیں عطا فرمایا اتنی عمر کے بعد اور وہ بھی برہیم علیہ السلام خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں کہا نہیں نہیں وہ تو دعوت میں لے کے گئے کہا کوئی رسی اور چھری لے کے جاتا ہے کہ کیوں کر قربان کریں گے کہا اللہ کا حکم یہی ہے تو حضرت حاجرہ کہنے لگی تو ضرور شیطان مردود ہے اللہ کے حکمیں دیری کر رہا اللہ کے حکمیں بچانے کے لیے اللہ کے حکمیں رخنا ڈالنے کے لیے تو پھنی لگانے کے لیے حضرت حاجرہ کہنے لگی اگر اسماعیل جیسے اللہ تعالی مجھے ہزار بیٹے عطا فرمائے تب بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں بیسے بہت قربانی قربانی ہم نے یہ قربانی دی ہم نے وہ قربانی دی وہاں بھی شیطان کا پنجہ نہیں چلا اب اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا تمہارا بیٹا ہے خواب کی بنا پر انہوں نے بھی یہی جواب دیا اب حضرت اسماعیل کے پاس آیا تمہارے باپ تمہیں کالے جا رہے گا دعوت میں دعوت میں نہیں تمہیں قربان کریں گے چھوڑی اور رسی کہا اچھو کہا اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں بھی راضی ہوں جب اتنا کہا تو کہا بابا یہ کولے یہ شیطانے سکے رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی چھوڑ چھوڑ پتر اٹھائے اور شیطان کے مارے شیطان پھاکتا ہوا چلا گیا اللہ تعالیٰ کو یہ آدھائی اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی دنیا کے سارے ہاجی حج کو جاتے ہیں تو آج حکم ہوتا ہے جبکہ وہاں پر شیطان تو نہیں کڑا مگر حکم ہوتا ہے میرے بندہ ابراہیم کس عدا کو اپنا ہو تب ہی تمہارا حج قبول ہوگا مولا یا صلی ویسلی ملہی 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 م